نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا انڈین سٹڈی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یوپی پولیس جیل وارڈر اور فائر مین کے لیے میں ٹاپ فپٹی کوسٹنس لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے ایکزامز کی درستی سے بہت ہی جیادہ ایمپوٹنٹ ہے اور دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں آپ سے کوسٹنس پوچھتا ہوں اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوتا ہے تو آج میں پھر آپ سے کوسٹنس پوچھوں گا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا دوستو میں ان اکیڈمی پر ہی پڑھاتا ہوں ان اکیڈمی کے پروفائل کا لنک ڈسکرپسن دیا ہے تو آپ ایک بار ضرورت چیک کر لیجئے گا اگر آپ ان اکیڈمی پلس پر میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ان اکیڈمی کے پلس پلیٹ فرم پر ریلوے کیٹیگری کے اندر پڑھا رہا ہوں جس میں ریلوے کے سارے ایکزنس کی تیاری کروا رہا ہوں تو ریفرر کوڈ ہے تارک سرور 5 اس ریفرر کوڈ سے آپ ان اکیڈمی کے پلس سبسکرپسن کو پرچیس کرنے کے لیے 10% کا ڈسکاؤنٹ پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے دوستے سٹارٹ کرتے ہوں دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن دوستو آپ کے سامنے یہ رہا کہ فیفا انڈر سیونٹین کا کتاب کس نے جیتا تو دوستو اگر ہم بات کریں فیفا انڈر سیونٹین کا جو کتاب ہے یہ انگلینڈ نے جیتا کس نے دوستو انگلینڈ نے اور اسپین کو ہرا کر جیتا فیفا انڈر سیونٹین کا کتاب انگلینڈ نے جیتا سمرات اسوک کس ون سے سمبند تھا تو سمرات اسوک جو ہے یہ مور ون سے سمبند تھے کس سے دوستو مور ونسے سے سمجھ رات تسوک لٹھ مار حولی منائی جاتی ہے کہاں پر تو لٹھ مار حولی برسانہ میں منائی جاتی ہے کس کا دوستو برسانہ میں منائی جاتی ہے لٹھ مار حولی نیسٹ ہے آپ کو کہ اچھ تاپمان کو ماپنے کے لیے کس کا پریومیٹر کیا جاتا ہے نیسٹ ہے آپ کو کہ بھارتی نات سنسٹان کہاں پر اسucksی تھے تو بھارتی اناٹ سنستان جو ہے وہ نئی ڈلی میں استیت ہے کہاں پر دوستو نئی ڈلی میں بھارتی اناٹ سنستان کہاں پر استیت ہے نئی ڈلی میں لکھنو کس ندی کے کنارے استیت ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے تو لکھنو میں جو آپ کی ندی ہے وہ آپ کی گھومتی ندی جبکہ اس سے پہلے پڑھتا ہے کانپور اس میں گنگا ندی ہے تو لخنو گومتی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے جبکہ کانپور گنگا ندی کے کنارے ہے نویڈا کس جلے کے اندر گت آتا ہے یہ کوسنس آرو میں پوچھا جا چکا ہے ریویو آفیسر کے اگزام میں تو نویڈا جو ہے وہ گوتم بودنگر میں آتا ہے کس جلے میں دوستو گوتم بودنگر میں آتا ہے نویڈا ورس دویر سترہ کا سانتی کا نوبل پر اس کا ارکے سے دیا جاتا ہے تو یہ آپ کا ورس دویر اٹھارہ کا ہوگا تین طلاق کے مددے پر منظوری دینے والا بھارت کا پہلا راج کونسا ہے تو تین طلاق کے مددے پر منظوری دینے والا بھارت کا پہلا راج ہے آپ کا اتر پردیس کونسا راج ہے دوستو اتر پردیس پاکستان کے نئے پردان منتری کون بنے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے تو پاکستان کے نئے پردان منتری جو ہیں وہ آپ کے عمران خان ہیں کون دوستو عمران خان جو ہیں پاکستان کے نئے پردان منتری ہیں important questions بہت ہی زیادہ next ہے آپ کا کہ ٹھومری گائے کا گرجہ دیوی کا سمبند ہے تو ٹھومری گائے کا گرجہ دیوی کی سمبند جو ہے وہ بنارز گھرانے سے ہے کون سے گھرانے سے دوستو بنارز گھرانے سے GST کے برانڈ ایمیجڈر کون ہے تو عبیتہ بچن جو ہے وہ GST کے برانڈ ایمیجڈر ہے کون عبیتہ بچن next ہے آپ کا کہ بسو جلدیوس کا منائے جاتا ہے تو 22 مارچ کو بسو جلدیوس منائے جاتا ہے کب دوستو 22 مارچ کو اتر پردیس میں کس ورس راجت پریزت کی استعپنہ کی گئی تھی یہ ہم سے پوچھا گیا تھا اتر پردیس میں کس ورس راجت پریزت کی استعپنہ کی گئی تھی تو یہ ہے آپ کا ورس 1831 میں استی کا تدبا ہم سے پوچھا گیا ہے تو استی کا تدبا ہے آپ کا ہڈی جی ہیں دوستو استی کا تدبا سبد کیا ہے ہڈی سرشتی کا بلوم سبد کیا ہے تو سرشٹی کے بلوم سبد ہے آپ کا پرلے کیا پرلے جو ہے وہ سرشٹی کے بلوم سبد ہے پڑھنا سبد میں کونسا پرت ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے تو پڑھنا سبد میں انا پرت ہے کونسا دوستو انا پرت ہے پڑھنا سبد میں کونسا پرت ہے انا پرت ہے سائیمن کبیسر بھارت کب آیا تو فروری انیس سو اٹھائیس میں آیا تھا سائیمن کبیسر بھارت نیکسٹ کوسنس ہے آپ کو کہ پانو کی بوندوں کو گولاکار ہونے کا کرنا کیا ہے تو یہ آپ کا پرسٹ ناؤ سیمپل کوسٹنس نم لے کے دمائے سے کون سا راگ دوپیر کو گائے جاتا ہے تو راگ سارنگ جو ہے یہ دوپیر کو گائے جاتا ہے کون سا راگ دوستو راگ سارنگ جو ہے وہ دوپیر میں گیا جاتا ہے اتر پردیس میں پیرہ ٹوپرس ٹریننگ اسکول کس نگر میں استحت ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے تو یہ آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا آگرہ میں کہاں پر دوستو آگرہ میں استحت ہے اتر پردیس میں پیرہ ٹوپرس ٹریننگ کولیج کہاں پر استحت ہے آگرہ میں اتر پردیس کی کنز جن جاتی میں ہندووں کا جیسا ون بیواجن ہے تو وہ آپ کا بکسہ جن جاتی کونسی دوستو بکسہ جن جاتی کھیل دبس کس کی اس مرتبی میں بنایا جاتا ہے تو کھیل دبس جو ہے وہ دیانچند کی اس مرتبی میں بنایا جاتا ہے انتیس اغسط کو بنایا جاتا ہے کب دوستو انتین اغسط کو یہ بھی آپ کو پتاؤنا چاہئے سید ہے آپ کو کہ بھارت کلاب امن کہاں پر استحت ہے بھارت کلاب امن جو ہے یہ بنارس میں استحت ہے بھارت کلاب امن بنارس میں استحت ہے اتر پردیس سرکان نے بندرگھن ایسپریس بی کا نام رکھنے کا کیا فیصلہ گیا تو یہ اٹل پت رکھنے کا فیصلہ گیا کیا دوستو اٹل پت بھارتی ہے راشتری ہے کانگریس کی استعاپنا کہاں ہوجی تھی تو یہ ممبئی میں ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی دوستو ممبئی میں اتر پردیس کے راجپال کون ہے پرجن ٹائم میں تو اتر پردیس کے پرجن ٹائم میں راجپال ہیں آپ کے رام نائک جی کون رام نائک جی اتر پردیس کے راجپال ہیں پرجن ٹائم میں کیرتی کا پریہ باچی کیا ہے تو کیرتی کا پریہ باچی ہے آپ کا یس کیا یس جو ہے وہ کیرتی کا پریہ باچی ہے نوگرہ میں کونسا سماس ہے تو نوگرہ میں جو آپ کا سماس ہے وہ آپ کا دگو سماس کونسا دوستو؟ضگو سما سے نب گرہ میں نیکشڈ کوششن سے آپ کےps پورا پورا بار اتر metre کی بیچ کی دسا کیا کہلاتی ہے؟ پورا بار اترapt کے بیچ کی دسا کو ایسان کہتے ہیں کہا کہتے ہیں؟ ایسان وہرارسی میں یوبہ اُددھوگ یوجنہ کا پرارم کس نے کیا؟ تو وہرارسی میں یوبہ اُدھوگ اُدفع اُدھوگ یوجنہ کا عرم امیتہ سا نے کیا کس نے کیا؟ امیتہ سا نے میس ورڈ دوہر سترہ کا کتاب کس نے جیتا تو یہ مانوسی چھلر نے جیتا اتر پردیس میں ناغرک اڈین پرسکچھا کے اندر کہاں پر استت ہے جو یہ علاوہ آد میں استت ہے کہاں پر استت ہے دوستو علاوہ آد میں تیرہ ویس بک اپ کرکیٹ تو تھاؤزن ٹائٹی یعنی کہ دوزار تیس میں کس دیس میں ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ کوشنس ہے تو یہ ہے بھارت دیس میں اور ابھی دوہر انیس میں کونسے دیس میں ہو رہا انگلینڈ کے بیلز زہر میں سمجھ رہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اب کی بار جو ہوگا وہ بھارت دیس میں ہوگا ٹھیک ہے نیچٹ ہے آپ کا کہ حالی میں ناطو میں سامل انتیس وہ دیس کونسا ہے تو حالی میں ناطو میں سامل انتیس وہ دیس ہے آپ کا مونٹینیگرو کونسا دیس ہے دوستو مونٹینیگرو اور مونٹینیگرو کی رازدانی کیا ہے پوڑ گارسیا چہرے پر ہوایی اونلا محابرکارت کیا ہے تو چہرے پر ہوایی اونلا محابرکارت ہے آپ کا ڈر سے گھبرانا کیا دوستو ڈر سے گھبرانا نیتی آیوک کے سی ایو کون ہے تو نیتی آیوک کے سی ایو ہیں آپ کے ابیتاب کانت کون ابیتاب کانت جو ہیں وہ نیتی آیوک کے سی ایو ہیں اتر پردیس بیدان سبا کے سباپتی کون ہے تو ان کا نام ہے آپ کا ہردہ ناران دکچت ہردہ نارن دیکھتے جو ہیں وہ اتر پردیس بیدان سوا کے سوا پتی ہیں رام چریتر مانس کی باسا سہلی کیسی ہے تو رام چریتر باسا سہلی آپ کی پروند سہلی کیسی دوستو پروند سہلی کلی بھی آدھا بگر کرکیٹ سے سمجھ دیتے ہیں تو لوکا میٹریٹ کے سکھیل سے سمجھ دیتے ہیں تو کلی بھی آدھا بگر کرکیٹ سے سمجھ دیتے ہیں تو لوکا میٹریٹ جو ہیں وہ فڈوال سے سمجھ دیتے ہیں کس سے دوستو فوڈ وال سے سمجھ دیتے ہیں بہت ایمپورٹنڈ کوسنس نیکسٹ کوسنس ہے آپ کو کہ جی ایس ٹی سب سے پہلے کس راج میں لاغو کی گئی تو جی ایس ٹی جو ہے وہ سب سے پہلے اسم راج میں لاغو کی گئی کہاں پر دوستو اسم راج میں لاغو کی گئی جی ایس ٹی سب سے پہلے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنڈ کوسنس نیکسٹ کوسنس کی اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ کوسنز دوستو آپ کے سامنے یہ رہا ڈسکوری آف انڈیا کے لکھاک کون ہے تو وہیں آپ کے جوال لال نہرو کون جوال لال نہرو جو ہیں وہ ڈسکوری آف انڈیا کے لکھاک ہیں ایمپورٹنٹ کوسنز کافی زیادہ نیکسٹ کوسنز کی اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ کوسنز دوستو آپ کے سامنے یہ رہا کہ بھرت مونی نے رسوں کی سنکھیں کتنی مانی ہیں تو بھرت مونی نے رسوں کی سنکھیں مانی ہیں آپ کی آٹھ اور بھرت منی اپنے ہیں بھرت منی نے کون سے رس کو رس کی پردانت نہیں دی تو وہ ہے آپ کا سانت رس گورکنات مندر کہاں پرزدہ تھے گورک پر میں ہستے تھے سنتوز ٹروفی کا سمبنہ کس کھیل سے ہے تو سنتوز ٹروفی کا سمبنہ فوڈوال کھیل سے ہے دوستو فوڈوال کھیل سے چیمپن ٹروفی 2017 کس نے جیتی تو یہ پاکستان نے جیتی کس نے دوستو پاکستان نیچٹ ہے آپ کے بھارت کے گریہ منتری کون ہے تو بھارت کے گریہ منتری ہیں آپ کے راجناس سنگھ کون راجناس سنگھ جو ہیں وہ بھارت کے گریہ منتری ہیں حالی میں بھارت کے 46 میں نیائیدیس کون بنے تو حالی میں 46 میں نیائیدیس بنے بھارت کے ڈاکٹر رنجنگ ہو گئی کون ڈاکٹر رنجنگ ہو گئی بہت زیادہ important questions راشت کبھی کے روپ میں پرسید ہیں کون تو میتھلی سرنگوپت جو ہیں وہ راشتہ کبھی کے روپ میں پرسدھ ہیں کون میتھلی سرنگوپت دس موقع میں کونسا سماس ہے تو دس موقع میں جو آپ کا سماس ہو وہ ہے آپ کا کرمدارہ سماس کونسا دوستو کرمدارہ سماس دگو سماس نہیں لگا دینا ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے کچھ 50 important questions جو کہ میں نے آج کی زیڈے میں آپ کو کبر کروا دیئے اور یہ سارے questions important ہیں آپ کے UP jailwater کی exam کے لیے اور اس کی PDF اگر آپ چاہتے ہیں تو description میں 200 questions کی پوری PDF send کر دوں گا بلکل free میں آپ سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جائے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنائی لیکن آپ سے ایک questions اور پوچھ لے رہا ہوں تو اور مجھا جائے گا تو ایک questions جو دوستو آپ کا یہ راہ کے سامنے یہاں پر لکھایا دوستو کہ GST سب سے پہلے کس راج میں لاغو کی گئی تو وہ ہے آپ کا اصم ٹھیک ہے لیکن سب سے انتمہ GST کو سوئی کر کرنے والا بھارت کا کون سا راج ہے یہ آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہے تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتے ہو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیار کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں کیوں کی مروجانہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نامسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت